خواتین و حضرت کورے کاغذ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی لیکن اگر اسی کاغذ کے اوپر سیاہی بھر دی جائے تو وہ تاریخ بن جاتا ہے لیکن اگر وہی سیاہی خلیل و رحمان کمر کے کلم کی ہو تو وہ احتحاس بن جاتا ہے خواہدین و حضرات آج میرے شو پہ مجھے ایکسکیوز می کرنے کے لیے آئے ہیں the one and only and literally a man who needs no introduction because he's one of the greatest television writers ever to produce by Pakistan the one and only خلیل و رحمان کمر اب مجھے آپ بتائی یہ آپ اس طرح کیوں صگار پیتے ہیں مطلب آپ کو میں آج پہلی رفعہ صگار پی رہا ہوں بلکل میری وجہ سے پی رہا ہوں مگر اونو ہی تسی یار پیوں گا میں اسی ذرا سگریٹ بھی اور یہ بھی تیلائی breath میں last نہیں نا اللہ معاف اللہ آپ کو لمبی سے دیتا ہے eventually I have to take my breath last last breath وہ eventually تو سارے نہیں جانا ہے مگر تو پھر اس کا ذکر کرنے کی کیا پریشانی کی کیا ضرورت ہے تو آپ کش مار کے جانا چاہ رہے ہیں میں دلاؤں شرمندہ رکسان چاہتا ہوں موت کو تاکہ وہ دیر سے آئے یہ شکر کریں کش مار کے جانا چاہتے ہیں نہیں تھے بندے کش مار کے جانا میں نے مونکر نکیر سے مونکر نکیر نے جب اس آب لینے آنا تو میں نے کہنا میں نے سوٹا دلواؤں جاتو میں اچھا جی آپ کی تعریف سار آپ بھی آجائے میں جی میں رائٹر ہوں پاکستان کا ایک بہت بڑا آپ نے شاید مجھے ٹھیک طرح سے میری سی وی چیک نہیں کی رائٹر کمر ہر خامن جو عورت کے ظلم سے درہ ہوا ہے اس کی ایک ہی آواز کیا رائٹر کمر رائٹر کمر اچھا رائٹر کمر رائٹر کمر اچھا آج خلیل بھائی آپ آئے ہیں ایکسکیوز می میں میں آپ سے نا بڑا ایک کینڈڈ قسم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کیمرہز بھول جائیں کہ کیمرہز ہیں بھول جائیں کہ یہاں بھابی کھڑی ہے بھول جائیں کہ یہاں کوئی بھی ہے کھل کے آجوا بھائی بھول جائیں کہ بھابی کھڑی ہے اچھا انہا دسکی آئے ہوئے میں کہتا ہوں کہ نہ دسکی آئے اس نہیں وہ انٹرویو دیکھنا ہے بھائی آہا دیکھنا ہے اچھا ہم لوگ نے تو یوٹیوب پر فارمٹ پر ہے تو اس لئے آپ سموکنگ بھی کر سکتے ہیں میں بھی تھوڑے دیر بعد سگار لگا لوں گا آپ کو بہت شکریہ فردس نہیں تھنکیو آپ نے وقت نکالا اور آپ میرے پاس آئے یہ تو سٹوپیڈ بات ہے تجھے میں نہ کروں میں مرنا ہے مونکر نکی سیپ سے پہلے خلیل و رمان کمر as a writer as a poet as an actor as a producer as a director as a writer husband son and of course the lover and the father ان میں سے سب سے بہتر کردار کون سا نبھا رہے ہیں I think I created a balance جہاں جہاں میری جتنی حمد تھی I was a good son hard working thinking about the family all the times اور when I was a wonderful student so I used to care take care of the poor family my father wanted me to excel in studies میں اس وقت میرا بڑا دور تھا آمد کا وہ والولا تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی کیا بات لیکن مجھے I had to stop وہ بہت اس بات پہ میرے اردو لکھنے پر شائری کرنے پر کہانیاں لکھنے پر بہت خفا ہوتے تھے اور کتنے بھائی بہنتے ہیں ہم ماشاءاللہ تین بھائی اور تین بہنیں تین بھائی اور تین بہنیں اور آپ کا کتنا نمبر ہے نمبر ایلڈس وقت بہت خفا ہوتے ہیں اس لئے سب سے زیادہ ہر بہن بھائی اور بہن بھائیوں سے قریب ہے ایپسولٹا قریب چھوٹا لفظ ہے میں نے باپ کی طرح پالا ہوا کیا بھائی یہ ہوتا ہے ہر گھر کی کہانی ہے میرے اب بھائی بھی مجھے کہتے تھے کہ انسان بن میں پھر رائٹر بن گیا غلیل بھائی بچپنا کیسا گزرا ہرڈشپس تھی اچھی فیملی تھی ایک جملہ میں ہمیشہ احمد بارٹ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں دو بھائی ہرڈشپ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اللہ نے دو ٹانگیں نہ دی ہوں دو ہاتھ نہ دی ہوں دو آنکھیں نہ دیا ہوں جب اتنی مہربانی پروردگار آپ پر کر دے تو ہرڈشپس کوئی چیز نہیں ہے آپ کا جرنی ہے تو آپ کو بجائے اس کے تھوڑا تیز چلنا پڑے گا تھوڑا محنت سے جانا پڑے گا لیکن آپ جرنی سے ڈر جاتے تو اس کا نام ہرڈشپ رکھ دیتے ہیں میں نے وہ نام نہیں اکھا میں شکر کرتا تھا کہ میرے پاس دو اللہ کے دیوے ہاتھ دو ٹانگیں دو آنکھیں اور محنت کرنے کا عظم ہے تو میں بالکل نہیں ڈراؤ پھر میں نے سیکھا میں نے سیکھا جب سے میں روزہ رکھنے شروع ہوا اور میں نے پہلے ہی دفعہ پورے روزہ رکھ کے اور اس کے بعد میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا تو وہ جو بلکہ I was 52 جب تک میں نے روزہ رکھے پورے اور اس میں میں نے سیکھا کہ ہرڈشپ کیا ہوتی ہیں روزہ کس لیے رکھوایا جاتا آپ کو یہی کہ آپ نے کہ جب آپ کے پاس حرام کے بہت سارے پیسے اویلیبل ہوں اور ایک طرف حلال کی بھوک پڑی ہو تو آپ حلال کی بھوک کو چن لیں کیا بات لیکن آپ اس بات کو اس بات سے ملائیں میں بڑا رائٹر آپ کو لگوں گا انہوں نے تو رکھے ہیں صرف تیس روزے میں جب سے پیدا ہوں روزے رکھے ہوئے ہیں کیوں غربت ہی بڑی غربت کوئی لفظ نہیں ہے کمزارف ہوتے ہیں غربت یہاں تو چھتے سو بلین روپیرز کے ساتھ لوگ بھی غریب ہیں کمزارف لوگ ہوتے ہیں غریب ویسے ایسی ان غریب رہے بھی نہیں آئی ایم ایف نے وعدہ کر لیا مجھے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ کی کیسی ریلیشنشپ فرینلی یہ ان کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ دے گے می روم تو آرگو اور میں بہتی سخت آرگومنٹس کرتا تھا والدک ساب کیا کرتے تھے والدک ساب اسی پیوپ کرنے کا ویسے ہوا ویسے ہوا ویسے ہوا ویسے ہوا ویسے ہوا ویسے آپی دوستی ان سے بہت تھی دوستی چھوٹا لیکن ویسے ہوا ویسے آگر ویسے والدک سا والدہ صدرہ میرا کامرہ کیونکہ کتنے سال کے تھے آپ جب اچھا اٹھارہ سال کے تو اس لئے آپ نے ممتہ بھی آپ نے ہی اپنے بھائیو بہنوں کے دی یا 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 افکورس مجھے آج میری وہ ممتہ میری آج بھی سلامت ہے آپ کے اندر ایک بہت بڑی عورت ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں یہ شکر ہے کہ ممتہ ان میں پاکستانی ہے افکورس پاکستانی ہے انڈین ممتہ ہوتی تو پھر excuse me کیا آپ کی life میں entertainment کی کمی ہے well i have no fear Al Jaleel developers آپ کے لئے لے کیا رہے ہیں پاکستان کا first purpose built real estate project Lahore Entertainment City a perfect real estate opportunity for the entire family جہاں ہوگی live performances concerts, film studio theme parks and much more for further details call us now now back to excuse me کسی بھی great انسان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کہتا گیا ہے میری زندگی میں کچھ role models آئے تھے کچھ ایسے heroes آئے تھے جن کو میں look up کرتا تھا school college کے زمانے میں especially literature تو آپ کا اس طرح اس طرح وہ تو وہیں تو وہ تو سکھ آتا ہے میں کہا literature تو آپ mashallah گھوٹ کے پی گئے ہیں تو کون سے ایسے لوگ تھے کہ college اور school کے زمانے میں جن کو آپ look up کرتے تھے دیکھو احمد بات میرے ہاں inspiration کسی ایک خاص آدمی کی نہیں تھی اچھا باز ایسے moment بھی آئے میں نے اپنی زندگی میں اگر تم علم کی بات کرو میں نے کسی سے سیکھا ہے تو وہ سب سے انپڑھا لوگوں سے سیکھا ہے اور مجھے وہیں احساس ہوا when I was a child کہ علم جو ہے وہ degree کا مہتاج نہیں ہے آلدھو جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ it adds to your knowledge آپ کا expression بڑھ جاتا ہے بلکل لیکن میں نے ان کو بھی بڑا expressive دیکھا جن کے پاس علم تھا اور ان کے پاس degree نہیں تھی تو وہ میرے ننیال میرے گاؤں میں تھا تو دھائی تین مہینے میں جو سکول کی چھوٹیوں کے وہیں گزارتا تھا تو میں وہاں بزرگوں کو باتیں کرتے بات سنا کرتا تھا and until a very good and long time I was a wonderful listener اچھا یا تو دو چیزیں میں ہمیشہ لوگوں کو پڑھا کہتا ہوں میں نے کتابیں نہیں پڑھے ہوں میں نے لوگوں کو پڑھا ہوا ہے میں نے لوگوں کو سنا ہوا ہے سننے سے دو چیزیں چیزوں کا فرقاتا ہے ایک تو آپ کے knowledge آتی ایک آپ کو usage of words آتی تیسرا آپ کا تلفز آتا ہے کتاب آپ کو تلفز نہیں سکھاتی اچھا یہ تو ہے کیا خوبصور ہے تو وہ جب مجھے مجھے اردو کا میں کٹر پنجابی آدمی تھا اور ایسے محول میں جیا اور رہا اور پرورش پائی جہاں تصور بھی نہیں تھا اردو کا ٹھیک جملہ بولنے کا لیکن میرے ہاں اردو کا ایک ریز تھا جس نے مجھے مائل کیا ان لوگوں کو سننے کو جو بہت اچھی اردو بولتے تھے اور توادر سے اردو میرے اندر حلول کر گئی دوسرا تلفظ حلول کر گیا جو بڑا میٹر کرتا تھا تیسرا میرے جو کالج میں میرے استاد تھے ڈاکٹر احراز نکوی وہ پی ایڈی تھے لکھناو سے اچھا تو میں نے ابھی تک زندگی میں ان کے لبالہن کا آدمی نہیں دیکھا جس قدر شستار چستار خوبصورت اردو وہ بلتے تھے وہ سمجھو کہ میں اکشر کہا کرتا ہوں کہ مرنر سے پہلے میری دو خواہشیں ہیں ایک میں بتاؤں گا نہیں اور دوسری یہ کہ میں ڈاکٹر احراز نکوی جیسی اردو بول کر جاؤں ایک تو آپ کی پوری ہوگی دوسری ہم اجازت نہیں دیں گے پوری ہونے کی ورڈ سب یہ تو وہی حساب ہو گیا نا کہ ایک حسن میری کمزوری ہے اور دوسری صرف حکیم نو پتا ہے ارلی جوبز وہ پہلا جوب جب آپ کالج سے نکلے تو پہلے ہی یہ اٹھانکے نکلے تھے کہ ہاں یار فلم اور ٹیلیویجن کی طرف ہی جانے یا ریڈیو کی طرف جانے یا کوئی ایسا ہی لائن تھی کہ یار اچھا ڈاکٹر بننے انجینئر بننے میری ماں چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسا میں نے نہیں کیا میری میرا میری والدہ کا انتقال ہو گیا میری ایفرسی کے دورانی تو ای اپٹڈ اوڈر وائز اور میں ڈاکٹر ہوتا تو دو بجے ڈاکٹر سوکے اٹھتا ہے وہ کیا کرتا پیشنٹس کے ساتھ پیشنٹ کو چھوٹے نرسوں کے ساتھ کیا ہوتا ان کو کہانیاں سناتے نا آپ نے جی جی بالکل تو ایک نرسوں کا احترام کرتا ہوں بہت بہت سیٹریڈ پروفیشن ہے اور وہ وہ ٹیک کیر آف آس بلکت ہی بہت 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 بلکت 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 اچھا وہ خلیل و رحمان کمر جو کالج سے نکلا کس چیز کی تلاش میں نکلا تھا در وز نو دیزائن در وز نو پلان سب سے پہلا یہ تھا کہ مجھے پڑھنا ہے اور میں تین سال اپنی غربتوں کی وجہ سے جس کو آپ فنینشل غربت کہتے ہیں اس کے وجہ سے پڑھ نہیں سکا تھا اچھا تو میں نے اببہ کے ساتھ کام کیا جناب آگ میں روگن کیا اور جناب آگ کی بارہ دری کے گرد جو جنگلہ لگا ہوا ہے وہ میرے ہاتھ کا بیل دعا ہوا ہے کبھی کبھار جب جاتا ہوں وہاں تو میں اس کو چونتا ہوں آج بھی کیا بات تو وہ ایک ایسا وقت تھا جس نے مجھے سکھایا کہ محنت اور لگن کے ساتھ آپ کسی بھی سفر کو کامیابی ستاہ کر سکتے ہیں اور کامیابی کو میں ابھی ڈیفائن نہیں کر پایا کہ what is کامیابی کامیابی تک تو ابھی ہم لوگ پہنچے بھی نہیں لیکن کیا ہے کہ ہم وہ ایک رستہ مل گیا جو منزل کی طرف جاتا تھا اور میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ دعا مت کیجئے کہ آپ کو منزل مل جائے آپ دعا کیجئے آپ کو وہ رستہ مل جائے جو منزل کی طرف جاتا ہے کیا بات تو اس نے پھر اس میں نے واپس آیا جب پڑھائی کے لیے جو we were good enough تو اببہ نے مجھے کہا پڑھنا ہے میں نے کہا جی پڑھنا ہے تو اس وقت میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ میں نے صرف ٹاپ کرنا ہے آجا اور پڑھائی آپ نے کی گورنمنٹ سکول سے کون سے والا تھا میں کورنمنٹ آئی سکول شادباخ سے اور وہاں سے میٹرک کیا میں نے سیول لائنس اسلامی کوئی سیول لائنسے میں نے ایف ایسی کی جنہ اسلامی کوئی آف کامرس سے میں نے بھی قوم کیا باقی پنجھائی ایونسٹری میں پھر میں نے ڈی آئی ایو پی ٹاپ کیا پاکستان میں کیا با تو یہ ساری چیزیں جو ہیں that time I was a banker ہاں میں تو ہوئی کہنا میں کہتے ہیں یہ ساری وہ چیزیں کہ تو اچھا banker ہوئی وہ ہوا یہ کہ ایک چیز میری اچھی تھی بہت کوئی کاغذ ہوتا تھا نا غریب لوگوں کو ملتی تھی نا چیزیں کاغذ میں جی جی وہ چٹنی بھی ڈال کے وہ لڈو پیٹھی والے یا شگر گندی تو جو بھی کوئی کاغذ میری حصے میں آیا اخبار کے کاغذوں میں ان در سعودہ بھی ملتا تھا تو میں اس کو پھنگتا نہیں تھا until کہ میں اس کو ٹھیک سے پڑھ لوں کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہ لکھاؤ تو that I kept on doing لیکن اس نے مجھے پے کیا بہت strongly میں اببہ نے جانا تھا رہیم یار خان اس وقت میں ابھی مجھے بہت سخت ضرورت تھی جواب کی اور میں ایک جگہ انٹرویو دیا تو اس نے کہا نہیں یار تو بھاگ جائے گا تو میں اس کو شکین دل آنا تھا کہ میں نہیں بھاگوں گا تو اس کے چند دن کے بعد کی بات ہے کہ اببہ نے رہیم یار خان جانا تھا اور میں اببہ کو سائیکل پر ریڈوے سٹیشن چھوڑنے کے لئے گیا تو وہ سوپر ایکسپریس بن کے آتی تھی سرگودہ سے تو وہ لیٹ تھی تو مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اببہ پھر نان پکوڑے کھا لیتے ہیں تو ہم وہ جو سٹیشن کے سڑک نے جو ریڈیو سٹیشن کی طرف جاری ہے اس کونے میں ایک بھرو کا والا پھٹا تھا لیکن وہ بھرو والا نہیں تھا اس وقت وہ زنجیریز جورے اس کی پڑھی ہوئی تھی ہم وہاں بیٹھ کے نا اخبار کی کاغذ میں جو وہ کھا رہے تھے نان پکوڑے نان پکوڑے وہ اخبار کا کاغذ تھا تو وہ جب کھا لیا تو میں کاغذ دیکھا وہ تو میں نے جب الٹا کیا اس کو تو اس میں پاکستان بینکنگ کاؤنسل کا ایڈ تھا اور وہ آخری ڈیٹ تھی 18 اکتوبر 186 تو میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے انہوں نے فرس کلاس گریجورٹس مانگے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ تو ڈیٹھ نکل گئی میں تو اپلائی نہیں کر سکتا انہوں نے کہا نہیں 18 کی ڈیٹھ میں تمہارا اپلائی کرنا ہے بس وہ چاہے پہنچے وہاں اکیس تاری کو تو وہ اب بھائی ترک کر کے وہ رہی بیر خان جانا ہم واپس شالبہ گائے میں کردینشلز نکالے ہم نے وہ ان دنوں پولارائٹ کی وہ فوٹو آہا کچھیں کر کے نکلتی دی تو ہم نے وہ سیٹ بنائے دو اپلکیشنز کے اور میں نے بھیجوایا and there was my basis of entering into نیشو بینک پاکستان آہا تو I still remember کہ آپ کی کوئی بھی اللہ نے آپ کو اچھے عادت دے دیو eventually it pays to you کیا بات ہے بینکنگ بڑی اچھی جا رہی تھی آپ کی بڑی اچھی جا رہی تھی Oh yeah I was a very flourishing banker I was a very famous banker بالکل بالکل آپ تو میاں منشا تک لے نا اللہ ناکرے میں میاں منشا ہوں I was a very good banker میاں منشا کیا ہے بندہ بنے تے منشا بامو بنے منشا I have all my respect for him سوال یہ نہیں ہے I never wanted to be منشا میں مجھے سب سے important چیز یہ ہے کہ میں جب پہلی تنخواہ لے کر آیا سولہ سو پینسو ٹھوپے اسی پیسے میری تنہا آتی میرا پہلا اکاؤنٹ بھی اس وقت کھلا تھا زندگی میں اور پہلی دفعہ میں نے لیبرٹی دیکھا تھا جب منشا بینک سٹاف کلوج گیا وہ لیبرٹی میں تھا تو پہلی تنہا آئی میری سولہ سو پینسو ٹھوپے اسی پیسے تو سولہ سو پینسو ٹھوپے نکلوا لائے میں تو میں شادی شودا تھا میکم پارٹ بار میں میری شادی ہو گئی تھی یعنی جوپ لپی نہیں بیا پہلے کر لیں کیا بات ہے دیکھے کڑے فاسٹ میں دیکھیں یاد رکھئے گا جب بھی آپ شادی میں دیری کرتے ہیں تو آپ نقصان کرتے ہیں آپ کے تجربات اتنے بھیانک ہو جاتے ہیں زندگی کے کہ وہ آپ کو پڑھنے سے اور کریئر بنانے سے روک دیتی ہیں میری بیوی بس پرسن جس نے میرے کریئر بیلڈنگ میں وہ امپورٹن رول ادا کیا جو شاید کسی کے ماں نہیں کر سکتی میری ساری پڑھائی میری شادی کے بعد ہے تو وہ سولہ سو پیسٹ لے کے روپے لے کر میں ہاتھ میں پکڑ کے گھنٹوں دیکھ رہا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ do I deserve them تو اس نے کہا تم دس گناہ زیادہ deserve کرتے ہو then I put it in my pocket I tell you وا نہیں اچھی بیوی ہو تو واقعی بھئی آپ کی زندگی سفر جاتی اچھا کس وقت اب آپ کا ہم لوگ نے پورا career discover کیا جو کہ آپ کی banking کی life تک آپ کو لے کر آیا زندگی بڑے اچھی جا رہی تھی banker بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں جی اس کے بعد آپ banking کا head بن جاتے لیکن آپ کی زندگی نے ایک دم 180 turn لیا اور acting television کی طرف آپ کا رجان ہو دیکھو acting جو ہے نا وہ کسی زمانے میں when I was kid I was a child actor and good child actor میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں پجابار کانسیلمنٹ کے ساتھ کام کرتا تھا when I was doing my matric so I had done my four series as hero four stage plays اچھا جی یہ تو آپ نے بتایا یہ کس عمر میں آپ نے کیا میں اس وقت تھا پندرہ سال کا تو جب ہی matric کا result آیا اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا اس کو تو acting کا وقت تک شوق رہا audition پاس کیا I was young enough 19 years I was تو مجھے کام ملا کوئی 3-4 لائنوں کے رول تھا تو میں گیا سائیکل تھی اب بھاکی ور میں رقات چھوٹا تھا میرا اس وقت اور سائیکل تھی 24 انچ کی تو میں نے جا کے وہ کھڑی کی مبارک سینما میں سامنے مبارک سینما ہے تو میں گیا تو یارہ بجے کی ریکارڈنگ تھی پتہ چلا کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ اب تین بجے ہوگی اچھا میں نے پھر سائیکل نکالی چوانیاں بھی کم تھی میرا پاس چوانی دینی پڑتی تھی وہاں میں اببہ کے پاس جناح باغ چلا گیا آئے بھائی شاہی کرتا میں نے نہیں بتایا میں کس کام آیا وہاں وہاں سے میں تین بجے پھر آیا تو پتہ چلا سات بجے ریکارڈنگ تو میں پھر جناح باغ واپس چلا گیا آہاں میرے پاس آخری چوانی تھی میں نے آکے مبارک سینما میں پھر سائیکل کھڑی کی سات بجے میں بیٹھا ہوا تھا بتایا اسسسن نے آگے کہ ریکارڈنگ گینسل ہوگی تو میں وہاں سے باہر نکلا میں نے پاکسین ٹیلیویزن کی میں نے امارت کرف دیکھا میں نے کہا اللہ میاں اب میں یہاں اسے دن آوں گا جب یہ بلائیں گے مجھے اس نے بلند تھے نا انہوں نے یہ کہا اس نے دن گیا جب مجھے انہوں نے بلائیا اور I remember اس دن مجھے کسی سیکیورٹی سے نہیں گزرنا تھا گیٹ کھولا گیا and there was a producer who was there to receive me کیا بات پڑی فیلمی اس نے بلند تھے نا انہوں نے یہ کہا کہ میں اس دن آوں گا جب میں کام کروں گا ساڑے ورکا بندہ کہنے یا اللہ یہ اینو ٹو آ دے یا میں اینو کام دو آ رہے ہیں میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے اوپر ایک فلم بننی چاہیے اور واقعی وہ آپ ہی لکھ سکتے ہیں اتنی فلمی کہانی کے اندر آپ کا پہلا جو ڈراما آپ نے لکھا وہ تھا دستک اور دروازہ یہ میرا سیریل تھا پہلا پہلا میرا تھا لانگ پلے بلاؤن وان وہ نتیم ہنگاما ہنگاما ڈراما ہنگاما نتیم میں چلا تھا Raheel Rao produced it and I think Tipu Sultan directed it اچھا that was the super hit long play اس کے بعد میرے پاس میری میرے گھر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے میری convinced کیا تو I wrote the serial started writing and I left the bank کہ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کیا کرتا ہوں اور دستک اور دروازہ that I produced jointly with somebody اور پھر اس کے بعد I went into production اس کے بعد آپ production میں آگئے اور پھر آپ نے بڑے ڈرامے produce کی ہے جس میں آپ نے خود میں acting بھی کی بوٹا آپ کا میرا خیال ہے ایک بہت ہی major turning point جس نے آپ کو پورے پاکستان کے سامنے کھڑا اللہ نے بہت عزت دی بوٹا میں اور اس میں میں نے کام کیا کچھ اپیسوڈ کام میں نے دونوں دفعہ جب کیا تو رسے سے کیا وہ میں ایکٹر کو سمجھانے کی عادت ہے مجھے ماریا باستی نے کہا خلیل صاحب کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوکے سمجھانا بڑا آسان ہے اور آگے آنکھے کام کرنا بڑا مشکل تو میں نے کہا اچھا تو وہ جس لڑکے کو میں نے بلائیا تھا ماریا باستی کے شوہر کا رول کرنے کے لئے میں نے کہا تو بیٹھ میں نے کہا چل میں کرتا ہوں مطلب آپ کو ہمیشہ تو اس میں کیا وجہ تھی غصہ کیا آپ نے یا ماریا کی وجہ سے پاہن بڑا میں نے کہا کہ اللہ نے مجھانا کیا جب جب آپ نے ایک رائٹر کے اندر ایک ڈائریکٹر چھپا ہوتا ہے یہ تو بات آپ بھی مانتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ ایکٹر کے سامنے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری لائن میں اس طرح لکھی ہوئے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتا میں رائٹ from the very کہ Centre کہ یہ کون سا بلکیا کرتا ہے میرے لئے یہ بڑا امپورٹن تھا دیکھو احمد باید آپ کو ایک بار بتا دوں جب میں انٹر ہوا ہے فلم انڈسٹری میں تو میں ایک پروڈیوسر رائٹر انٹر ہوا تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ میرے رائٹر کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے جس کے سکرپ کے اوپر آپ سارا کچھ کر رہے ہیں سارا کھیل کھیل رہے ہیں آپ اس کے اگر یہ عزت کریں گے تو میں نے سوچت ہے نہیں ان کی میں بہنڈ بجاؤں گا ان کو میں احساس دلاؤں گا کہ رائٹر is the foremost important person in this particular field آپ کے فلم انڈسٹری سیٹ کے پر پھڑے بھی بڑے ہوئے جو کہ پورے سٹوڈیو میں مشہور ہے کون سے پھڑے ہے میں نے ایک ایکٹر کو نکال دیتا ہوں if you are not honest enough دیکھو زندگی میں ایک بات یاد رکھو جس ایکٹر کے ساتھ میں نے دوسری دفعہ کام کیا ہے اس کے ساتھ میرا کوئی پھڑا نہیں ہے بلکل he is in love with me and i am in love with him okay جب آپ مجھے تینٹرم دکھائیں گے تو پاکستان میں مجھ سے زیادہ تینٹرم کسی کے پاس نہیں ہے یہ تو ہے آپ if you are you own the project مجھے پیروں میں بٹھائی آپ if you are honest to the project مجھے پیروں میں بٹھائی میں بیٹھوں گا آپ کے اور میں کھلے آم بیٹھتا ہوں آپ کے پیروں میں کیا بات لیکن اگر آپ مجھے یہ کام ہے جو اللہ تعالی مہربانیہ کرتا ہے ہماری عوقات کیا ہے ہمارے جیسے کئی بسوں پر دھکے کھا رہے ہیں تو جب آپ نے اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے تو اپنے کام کی عزت کیجئے اور اس کی حفاظت کیجئے that is what i do آپ کو ہر جونٹ جو بندہ جو کام میں آپ کو help out کر رہا ہے اور انسٹی کے ساتھ کر رہا ہے اس کو credit دینا ہے سمجھ آئیے آپ کو جی جی بالکل اور سب سے important ہے یاد رکھے گا that is my writer if you disrespect your writer اور اس کا نتیجہ دیکھا آپ نے ایک دفعہ لاہور میں انڈرسٹی ڈبوئی آپ نے ایک دفعہ آپ کراچی پہ بولیں گے if you do not respect اور میں تو آپ کو کہیں نہیں لکھتا if you do not respect the writer وہ کوئی بھی writer ہو میں آپ کو بتا دو it is not خلیل اور امان کمر at all if you will not respect writer i will not respect you آپ کو لگتا ہے یہ کراچی اور لاہور کی جنگ جو ہے یہ جو فیورٹ نہیں کوئی جنگ نہیں ہے دیکھئے ایک دفعہ لاہور نے ظلم کیا تھا ابھی وہ کر رہے ہیں اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے ان کے درمیان healthy competition ہونا چاہیے that healthy competition will take you to skies وہاں بھی talent ہے یہاں بھی talent ہے اچھا خلیل صاحب یہ بڑا مشہور ہے اور یہ تو انڈسٹری میں سب کو پتا ہے کہ خلیل صاحب کی ایک black list ہے کچھ اداکار کچھ لوگ ہیں کچھ producers ہیں جس میں کچھ چینل owners ہیں جن کے ساتھ آپ نے کہا ہے میں کبھی کام نہیں کروں گا آپ دوسرے موقعوں میں believe نہیں کرتے دیکھو دو چیزیں بڑی important ہیں ایک تو یہ کہ آپ میرے خلاف I don't care I don't mind میں نے ایسے لوگوں کو بھی کاس کیا ہے جن کو میں نے کہا کہ دوبارہ مجھے سلام نہ کرنا میں تمہارے موں پر تھوک دوں گا لیکن اس کو اگلے بیس دن بعد میں نے کاس کیا we were not on talking terms اس کو وہ پوچھتا بھی رہا کہ اس نے مجھے کاس کیوں کیا ہے اور میں ان کو بولتا تھا کہ اچھا میں بتاؤں گا جب ڈراما ختم ہو جائے گا اور ڈراما ختم ہونے کے بعد میں نے بتایا کہ وہ جتنا نیچ رول دیا تھا اس کو اس میں اس نے نیچرل پروفارمس کی اس کو پروفارم نہیں کرنا پڑا اتنا ہی نیچ جائے and he did wonderfully well اچھا میں کہا اولی اولی گصہ بعد رہے ہیں میری کرسی بدل لیے نو 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 یہ گصہ گصہ دیکھیں آپ پہلے میری بار سوچ سمجھئے یہ گصہ نہیں ہے میرے دوست اگر آپ اپنے اس پرٹیکلر فیلڈ کو لائٹلی لیتے ہیں تو آپ اپنی قوم کی تربیت کرنے میں ناکام ہو جائیں گے بہت اچھا انٹرٹینمنٹ آپ اس کا نام صرف انٹرٹینمنٹ مت رکھیے میں تو اس کو یونیورسٹی کہتا ہوں بلکل ایسے ہم نے جو بڑے بڑے سبق سیکھے ہیں وہ یونیورسٹیوں میں ماں باپ سے نہیں سیکھے وہ فلموں سے سیکھے ہوئے ہیں کیا بات ڈراموں سے سیکھے ہوئے ہیں اور آج نہیں آپ دیکھ رہے گا ڈراما سکھا نہیں رہا اس پر اتنی بحث کیوں ہوتی ہے اگر آپ نے if you do not educate your masses through this entertainment field so called entertainment field تو آپ پھر دلالی کر رہے ہیں چکلا چلا رہے ہیں بات جی یہ چکلا اور دلالی فکرہ ایڈٹ کروا دی جائے گا کیوں میری طرف دیکھ کے انہوں نے کہا یہ نہیں نہیں اچھا تھوڑے سے کڑے سوال پہلے تم بڑے میٹھے سوال پوچھ رہے ہیں آپ عورتوں پہ لکھتے ہیں اور 70-80% آپ کی سائری رائٹنگ عورتوں کی اردگردو 70% نہیں 100% 100% چلے آپ کو عورتوں کے اوپر لکھنے کی authority کس نے بنائی کیونکہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی he self-proclaimed authority on women and their rights وہ جاہل ہے ان کا ذکر نہیں کرتا because آپ لکھنے سے ناگری کیجئے میں نے آپ کو یہ کہا ہے میں تو آپ کو دلیل دیتا ہوں آپ نے یہ اگری کرتے counter argument لے آئی ہے واہ کیا بات بات آپ نے بڑی political statements بھی دی ہوئی ہیں بڑے عورتوں کے حق میں بھی اور ان کے خلاف میں اگر کتے کو کہوں کہ انسان ہی ہے تو بہت بڑی چیز اور آگے سے پھونکنے لگ جائے تو کیا میں اس کو مند کروں گا کیا بات وف وف دیکھیں بلکت بلکت خواتین کے اوپر ہی کیوں لکھنا مردوں کے لئے آپ کیوں میں مرد کو مانتا ہی نہیں ہوں مہاشرہ چلاتی عورت ہے جس نے جو کام کر رہا ہے جس کی ذمہ داری ہے میں اس سے بات کروں نا آپ ہم تو دو ریمبر لوگ ہوتے ہیں آچھا آپ مانتے ہیں یا یا مانتے کیا مطلب ہے یہ بیس و دوبہ کہہ چکا ہوں مرد کو مرد کے پاس capability to say no نہیں ہے تو this is what he lacks حیار وفاد عورت کے پاس ہے کیا بات تو جو بھی مرد با حیار با وفا ہیں مقدور بھر تو وہ وفا حیار ہم نے عورت سے سیکھی ہوئی ہے خود سے تو ان کے اندر ہوتی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ women rights کے لیے بولتے ہیں یا یا مجھ سے زیادہ women rights کو کون عورت مارچ وال تو کچھ اور کہتے ہیں وہ rights ہیں گندگی کو write نہیں کہتا ورنہ میں پھر ماما مودہ نہیں ہوں میں اچھا harsh writing harsh جملے اور harsh reality آپ دکھاتے جس کی وجہ سے خواتین reality by itself is always harsh میں مسلحت پسند آدمی نہیں ہوں ہم نے پچھلی ساری نسلے مسلحت پسند پیدا کی ہیں تو مسلحت پسندی وہ ماں ہے جس کی کوک سے سارے گناہ جنم لیتے تو میں اس کے ہمیشہ خلاف رہا اگر آپ مسلحت پسند ہے تو آپ قوم اسی لئے تو قوم نہیں بن رہے آپ حجوم ہے بالکل بالکل خلیل اچھا دو ٹکے کی عورت اور ابھی دو ٹکے کی عورت لفظ استعمال نہیں کیا ابھی میں نے پہلے اس بات کو سمجھ یہ جن کو تھوڑی بہت گرامر اس کو کہا اس دو ٹکے کی لڑکی تو اس پٹیکلرائز سنگلرکل بھی آپ جس نے کرپشن کی جس نے کیا دو ٹکے کی لڑکی عورت جب بات کرتا ہوں تو جنرلائز کرتا ہوں تو پٹیکلر ایک لڑکی کے بارے بات کی اور وہ بھی ڈریکٹ اس کو نہیں کہا اس نے تھرڈ پرسن سے کہا اچھا چلیں یہ تو آپ یہ فکریں ہوتے ہی ایسے ہیں آپ کو پتہ بڑ جی جو میں نے لکھے ہیں پورے پاکستان میں وائرل ہوئے میرے فکریں وہ کیا تھے یہ ایک وری فیر شیر میں نے لکھا اچھا دوسرا ابھی آپ کی ایک فلم آئی ہے جس تیری میری آپ نے کہ کتیا کتیا وہ کترا کتا آدمی ہوگا she was checking on him کہ تم کتنے بڑے کتے ہو جو اپنی بیوی کو دوسری غیر لڑکی کے لئے کتیا کہ ہوگی تو آپ کو لیکھتا ہے وہ ورڈ وہاں جیسٹیفائید ہو یا جیسٹیفائید وہ اس کے گرے ہونے کی گری ہوئی لیکن جب تم میری منتے کر رہے تھے تو میں سن کے خوش ہو گئی اور یہاں آکر پتا چلا تم تو گری ہوئے 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 ریالیٹی سے قریب لکھتے ہیں اور بہت دفعہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر کردار کے اندر جو میں لکھتا ہوں اس میں میری سچائی ہوتی اس میں میرا تھوڑا پن ہوتا ہے میں جس کردار کو لکھ رہا ہوتا ہوں تم اپنے کردار کو یاد کرو روٹی کھول دے شفیق احمد بلکل تو میرا فوکس صرف ہیرو پر تھا میرا فوکس ہر کریکٹر کے اوپر تھا وہ شفیق احمد پر بھی تھا وہ دادی پر بھی تھا وہ اببہ پر بھی تھا وہ دادا پر بھی تھا وہ ماں پر بھی تھا گئر بھی فوکس تو آپ شفٹ کرتے رہتے ہیں تو باقی کے کریکٹر جو ہیں وہ میرے فوکس میں نہیں ہے تو میرا جو ہیرو ہے وہ ٹکے کا ہو جاتا ہے بلکہ دو ٹکے کا اچھا تیری میری ایک خاص زمانے تک میں اس کو اہل ہی نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ایک سیریس ڈراما بنا سکتا ہے وہ جب منجلی میں مجھے لگا اس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے مجھے لگا نہیں اور اس نے ثابت کیا ابھی تک آپ کی دوستی دیکھو میں ایک بات میں بتاؤ میں دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں مجھ سے زیادہ اپنے پروفیشن کے ساتھ نہیں ہو سکتا کوئی تو یہ اگر آپ سوچیں گے کہ میری میں دوستی کے بلبوتے پر کسی کے لیے کوئی پروفیشنل کام کر دوں گا یہ نہیں کر سکتا میں دوستی کے لیے گھوڑا بن سکتا میرے اوپر سواری کر لیجی لیکن پروفیشنل ڈیس رنس نہیں کر سکتا میں مثال کے طور پر ندیم میرے کو میوزک کی ٹکھے کی سینس نہیں ہے مجھے تو ہاسا آگیا وہ شیئر والی فیلم میں میوزک کے جاج بن آوا تھا اچھا آپ کو میوزک کی سینس ہے 제일 OLLہ اللہ نے ثابت بھی کروا گانے میرے بنوائے ہوئے میرے میوزک دیکٹر میرے پاس جو مجھے دیکھو میں ایک بات بتا دوں میں منوانے نہیں آیا ہوا میں کام کرنے کے لیے آیا ہوا وہ جب آپ میرے کسی کام کو مانتے ہیں تو مجھے نہیں مانتے آپ اس کو مانتے ہیں جو میرا دینے والا ہے بلکل تو وہ مجھے اس کی فکر نہیں کہ آپ مجھے نہیں مان رہے مجھے نہ ماننا میرے پاس اللہ کی دین ہے میں خود سے رائٹر ہوں ہی نہیں تو جب آپ مجھے نہیں مانے گئے تو آپ کس کی توہین کریں گے ماننا پڑے گا پھر آپ اپنے آپ کو نہیں مانتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں آپ کا کام باقی بولتا ہے جیساں ندیم بے کا کام لوگوں کو نظر آتا ہے مطلب ماشاءاللہ اس کا ٹریک ریکرڈ ہے اس نے ہمیشہ سکسیسول فلم دی ہے اسی طرح کاف کنگنا میں آپ کے ساتھ کیا ہوا نہیں وہ کہانی میں نے دسیوں دفعہ کہا ہے میں نہیں سناؤں گا اتنا بتا دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کاف کنگنا کو جان بوجھ کر ڈیمج کیا گیا اور اس کا بڑا گھر کیا گیا تو آپ نے کیوں نہیں روکا میں نہیں روک سکتا تھا بس لوگوں نے پلاننگ کی کاف کرنا لیکن اس کی کوسٹ پہ کرنی وہ زخم میرے اندر ہے وہ چھوڑنی رہا ہوں میں اس کی جس جس نے وہ جرم کیا ہوئے ہیں اس کو سدا ملے گی اس کی اس کی ملے گی سزا تو ملے گی کہ زخم پہ کوئی دعائی شوائی لارہے ہو کہ بدی جا رہے ہیں دعائی قسم وہ بڑھ رہا ہے میں اس کی تکلیف میں ہوں آج تک میں نے اپنی زندگی کے دعائی سال دیو اس فلم کو باقی رائٹر کا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ سوچیں اسے ڈیریکٹر بھی تھے بھئی لیکن رائٹر کی فیلنگ لے کس طرح میں دیواروں پہ لکھتا ہوں کہ پرویزلائی کو خوش آمدید کہتے ہیں لوگ نیچے لکھ دیتے ہیں نہیں یہ دل جلتا ہے میرے بھی زخم ہے سینے میں چلے ایمالیا نہیں ہم ڈسکس نہیں کرے لیکن کاف کنگنہ سے آپ نے ایک کیا چیز سیکھی جو آپ آئندہ ریپیٹ نہیں کریں گی میں نے دوستوں پر اعتبار کتنا بات کر دیا کیا بات ابھی انہوں نے رائٹ کیا نہیں تو کہنا چاہیے تھا گھٹیا دوستوں پر اعتبار کرنا چھوڑ جن پر اعتبار نہیں ہوتا گھٹیا ہوتے آہا کیا بات ٹھیک ہے کاف کنگنا ایک واقعی آپ کے لیے کانٹا ہے ہم لوگ اس پر بات نہیں کریں نہیں نہیں وہ کانٹا ان کے لیے ہے جنہوں نے مجھے زخم دیا ہیں وہ کانٹا ان کے لیے ہے کوئی بات نہیں یہ زخم ایسے بھریں گے انشاءاللہ ان کو وہاں چوبے گا اور چپتا ہوگا ایسی بات نہیں ہے میں ان سے گفتگو ہوتی ہے میں سمجھ گیا ایسی جگہ تے چپ ہو رہے ہیں جیتے بیٹھا نہ جائے ہوں آجے جیتے بیٹھا نہ جائے ہوں اچھا غلیب مجھے بتائیں انڈسٹری میں فیورٹیزم تو ہے ہم سب یہ جانتے ہیں میرے ہاں کوئی فیورٹیزم نہیں ہے نہیں کیوں نہیں ہے ہے فیورٹیزم میں کلمہ پڑھتا ہوں میرا کوئی فیورٹیزم نہیں ہے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ جو میرا سٹانس تھا اس میں میرے خلاف جو بولا وہ میرے خلاف میرے سٹانس کے خلاف جو بولا وہ میری بلیک لیس میں ہے ورنہ میں سب سے پیار کرتا ہوں سب امپورٹنٹ ہے فیورٹ کوئی نہیں ہے ان کا آپ ہمائیو سعید کا سوال نہ کیجئے گا کچھ اور پوچھیں دیکھو آپ سوال کیجئے ہمائیو سعید کا نہیں نہیں وہ ابھی آگے میں کروں ایک منٹ احمد بارٹ یاد رکھنا یہ سوال یہ فیورٹیزم نہیں ہے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں میں ہمائیو کی طرف تو آپ ہی نہیں رہا میں نے تم بڑے چلاک آدمی ہو تم نے یہ بات اس کے موں سے اگلوائی میں آپ کو یہاں سب کے سامنے بیٹھا کہتا ہوں میرے بڑی جگہ ہمائیو سے اس سے اختلاف بھی ہوئے بلکل میں نے دیکھی ہمائیو لیکن احمد بارٹ میں نے جتنی دیانداری سے اس شخص کو محنت کرتے ہوئے دیکھا اس کام میں کیا بار تم بھی گواہ ہو گواہ ہے جائیںٹ پروڈیوچر کیونٹری جاتا ہوں بلکل جیسے پر میں ایک ہوجی بھی پرزنور دیکھا کہک میں مکھی اٹھاتا ہے جلی رہا ایک مکھی وی چوچواتا ہے اس پر میں بھی چلی یہ سوچ آئچ وی شکس ہے میں نے اپنی پوری میری ہو نہیں سکتا کہ میں کراچی میں ہوں اور ہماری ڈیلی ملاقات نہ ہو میں نے اس کو کبھی کسی کے خلاف بولتے ہوئی نہیں دیکھا یہ اس کی وہ سب سے خوبصورت بات ہے جس کی یہ اللہ اس کو پی کر رہا ہے and for that matter وہ ستر سال کا بھی ہو جائے گا I'll pay ڈھمیرو کیا بہت فیورٹیزم سے میرا مراد تھا کہ ہماری انڈسٹری میں فیورٹیزم بہت زیادہ ہے آپ کو بھی پتا ہے گروپس بنے ہوئے لوبیز بنی ہوئے جو ایک سرٹن لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں اور اس سے میں کسی لوبی کا حصہ نہیں ہوں نہ میں کبھی ہو سکتا ہوں میں کسی لوبی کا حصہ نہیں ہوں ٹھیک ہے مجھے نفرت ہے اس بات سے کہ آپ گروپس میں بڑھ جاتے ہیں بھئی لوگ تو کہتے ہیں کہ خلیل صاحب صرف میوش ایاد کے لیے لکھتے ہیں میوش ایاد کے علاوہ وہ کاسٹ ہی نہیں کسی کو کرتے ہیں کہ میوش ایاد سے ابھی میری تیری میری کہانیاں کے بعد جو میں نے دیکھا تو اس کو میں نے دو سال بعد فون کیا ہے تین سال بعد میں اسے اید ویڈا ٹاکنٹرمز ویڈا اچھا اور میں نے وہاں سے کسی لٹی فیلی کیوں آپ ہر ہیروین سے نراز کی ہو جاتے ہیں نراز دیکھئے میں تم سے بھی نراز ہو سکتا ہوں دوستی ہے نا بلکل میوش سے بھی دوستی تھی بھئی ماہرہ سے آپ نراز ہوئے ایسی کوئی بات ماہرہ کے اس ایکٹ سے نفرت ہے مجھے میں نفرت کرنے والا آدمی نہیں ماہرہ سے نراز نہیں نراز ہی کوئی چھے نہیں ہے چلے نراز تو میں ندیم بیگ سے بھی ہو جاتا ہوں ہمائیوں سے بھی ہو جاتا ہوں تجھ سے بھی ہو سکتا ہوں تو دیارہ is not a big issue نراز ہی ختم ہو جاتی ہے نفرت ختم نہیں ہوتی یار ریک تو اتنے ہیں انٹینس جو آپ ہو جاتے ہیں نا نفرت نہیں ختم ہو تو کیوں نہیں ختم ہوگی انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کو معافی مانگ لینی چاہیے دیکھیں میں چلے میں نے اس چیز پہ پہلے بھی اس سے کم پر نہیں ہوگا معافی چاہتا ہوں مجھے بہت معاف کر دیجئے سب لوگ یہ دوستی نہیں ہے میرا اور اس کا اتنا رسپیکٹ کا رشتہ تھا میں اتنا احترام کرتا تھا کہ میں نے شاید ہی کسی ہی روہن کا آئیدہ خان کے بعد میں نے اگر کسی کا احترام کیا ہے تو وہ مہرہ خان تھی واہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے پاس رائٹ تھا جس طرح یہ دوست ہے اس کے پاس رائٹ آئی کہ اس کو بری کو بات بری لگ جائے فون کر کے مجھے پوچھے گا خلیل یہ کیا کیا تم نے بلکل ٹھیک اور میں اس کو جواب دوں گا میں آئیم ناٹ دیر تو ایکسپلین تو پیپل برٹو مائی فرینڈز تو آپ کے پاس رائٹ تھا آپ نے صبح ایک ایسا گھٹیا ٹویٹ کیا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے تھی خلیزہ بان لیا ہم لوگ نے اس چیز پر پہلے بھی بات کی پینا کو رائکے کو ٹویٹ پانے ہا شاید ٹھیک ہو یہ میں دیکھیں مائیرہ بہت خوبصورت اور بہت اچھے دل کی عورت ہے مائیرہ is a wonderful actress اور میں بھی یہ مانتا تھا وہ انتہائی خوبصورت ہے اور انتہائی خوبصورت دل کی مالک ہے کیا بات تو پھر تھوڑا وقت یہ میری نہیں سر یہ ہم دونوں کی بدنصیبی ہے کہ شاید ہم آپ کام نہ کر پائیں نہیں وہ آپ انہیں کہیں کہ جی کوئی بات نہیں دوستی میں ہوتا ہے sorry کر لیں وہ مجھ سے نہیں sorry کرنا اس ایکٹ پر sorry کرنا ہے مجھے کوئی مجھے اپنے دوستوں سے sorry نہیں چاہیے آپ نے کس امام پر اتنا گھٹیا ٹویٹ کیا ہے you should be feeling sorry over that تو میوش اچھا چلیں ٹھیک میوش سے میوش سے آپ کی کیا ناراضگی تھی میوش نے refuse to do my کاف کنگنا آچھا تو وہ بنتا نہیں تھا اس کا کیونکہ پجاب نہیں جاؤں گے میں جس طرح میں نے رکھوایا ہوا ہے نا اس کو بالکل آپ کے فرشتوں کو نہیں پتا احمد بھٹ مگر دیکھیں ایک طرح تو پھر ایک طرح سے صحیح کیا کیونکہ اور شی وز آف دو ویو کہ وہ پنجاب نہیں جاؤں گے میں نہیں ہوگی کیونکہ میرا ڈریکٹر اور پیڈیوسر اس وقت تیار نہیں تھے اس کو رکھنے کے لیے سمجھو I fought for her I fought like anything اور اس کے ساتھ میری کوئی commitment بھی نہیں تھی کہ میں نے رکھنا ہے اور جب میں نے ایک دن اس کو پتا چلا کہ ایسا ہوگا تو اس نے کہا خلیق صاحب کیا کر رہے ہیں میں نے کہا میں تمہیں گیرنٹی کرتا ہوں this film is written for you because میری line وہ بہت اکچی آپ ابھی بات کریں پنجاب نہیں جاؤں گی پنجاب نہیں جاؤں گی مگر اس نے کاف کنگنا کو شاید اس لیے نہ کیا کیونکہ کاف کنگنا کے ساتھ آپ کا خود ایک بیائیڈ experience ہو گیا تو ایک طرح تو پھر اس نے اکل بندی کی وہ تو ریلیزنگ کے بعد ہوا وہ تو وہ تو شوٹنگ سے پہلے کی بات ہے I wanted to take our the heroine of my film اچھا یہ ہوتا ہے کہ رائٹر جب ایک عورت کے لیے لکھتا ہے تو واقعی اس کے بارے میں وہ رومینٹسائز بھی کرتا ہے اور وہ بڑا possessive ہوتا ہے اپنے heroine کے بارے میں اس heroine کو جو لکھ رہا ہوتا ہوں وہ جو لڑکی کر رہی ہے تو اس کو رومینٹسائز نہیں کرتا اس heroine کو رومینٹسائز کرتا یہ فرق ہے character کو character character کی تو بات کر رہا ہوں یہ جو feminist movement ہے آپ نے اس کے بارے میں بولا بھی آپ نے پروز میں بھی بولا ہے کون میں بھی بولا ہے مگر زیادہ تر آپ feminist جو عورتیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ movement hijack ہو گئی ہے یہ اصل جو اس کا مقصد تھا وہ تو یہ برہی ہے انہوں نے وہ جو خاتین واقعی طرح عورتوں کے لیے کام کر رہی تھی ان کے کام کو بھی damage کیا ہے تو مجھ سے بڑا دائی کوئی نہیں ہے عورت کے رائٹ کا بالکل میں نے تو لکھا ہی میرے ہاں heroine روتی نہیں ہے didn't you notice ہاں آپ کی واقعی کسی بھی film ہے آپ کسی ڈرامے میں دکھا دیجئے میرے heroine رو رہی ہو no way میں تو I want to see my women very strong تو پھر misunderstood کیوں ہیں آپ ارے میں misunderstood چار چالیس پنتالیس پہنتیس چھتیس کے ٹولے کو تم کہہ رہے ہو misunderstood فگار سیکھ مگر میڈیا آپ کو پھر اس طرح میڈیا میڈیا تیری میرے معنی ہے don't you know the میڈیا بالکل فگار سیکھ میڈیا کی کیا باتیں کر رہا ہے کل وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اس کا نام نہیں یہ تھا یہ میڈیا ہے بات بات درست ہے آپ کی یہ کٹ پتلی ہے کٹ پتلی بھی عزت والا لفظہ یار منتوائف کہہ کہ میں پھاس جہاں میں تو کہہ سکتا ہوں یہ سوائے فانہ کہہ لیں اچھا آپ نے اپنا پولٹیکل سٹانس بڑا کلیر لکھا ہوا ہے اور آپ نے ہمیشہ کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو پاکستان کو چلائے گا کیا بات بکوز آپ نے ہمیشہ اور آپ نے عام فورسز کے لیے ہماری آرمی کے لیے ہمیشہ اتنا خوبصورت لکھا ہے بہت اچھے اتنا پرموٹ کیا ہے اس پی آر کے پروجیکٹس آپ نے کیا ہے میں نے ان کے تین شو کی ہے چھے ستمبر کے کیا میرا عشق آرمی مجھے مجھے تکلیف ہو تو الگ بات ہے لیکن میرا عشق رہا ہے بلکم میرے سب سے زیادہ تعلقات بھی وہیں ہیں اور میں اس کو لوٹ کرتا ہوں آج بھی اور میری دعا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں آمین ہماری بھی دعا ہے جی ہر چیز ٹھیک ہو جائے عفت عمر کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہو جائیں وہ بھی نہیں ہو سکتے میں اس کو اپنی بہن کہا کرتا تھا اس کی جو چیزیں برداشت کی آئے تک میں نے اس کو جواب نہیں دیا لٹرلی میں اس کو اپنی چھوٹی بہن کہتا تھا اس کا بھی سمجھ نہیں آئی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے کیا کر رہی ہیں آپ مجھے جانتی نہیں ہیں you know me how much I respect women اور میں تو women empowerment کا مطلب اگر ننگے ہونا تو میں کبھی بھی مانوں گا کوئی بھی نہیں مانے گا وہ shamelessness کا لفظ وہاں پہ یہی ہے میں نے پوچھا ایک دفعہ ایک انٹرویور بیٹھا ہوا تھا مجھے کسی نے کہا مجھے پہلے میں بہت گندہ لفظ استعمال کرتا تھا دو نمبر عورتوں کے لئے تو مجھے ندیم اور حمائی نے ایک دن دے رشت on me کہ خلیل صاحب یہ this is very harsh تو میں نے کہا اکی ٹھیک ہے میں نے کہا I'll call them non-women تو میں نے آگے وہ دو تین چینل پہ بول دیا تو مجھے یاد ہے احتشام کا شو تھا اور میں was not planned for that کیونکہ مجھے اچانک اس کا فون آئے he's a friend can't say no to him too تو اسی دن اس کو بھی کہا میں نے نانچولے منگوالے میں وہاں پہنچا میں نانچولے کھا رہا تو یہ سب آگئے کیونکہ میں اکیلا ہوتا تھا یہ پانچ پانچ کا گروپ آتا تھا تو آتے ہی we were talking very nicely مجھے کہ خلیل صاحب یہ non-women کہاں سے لے آئے تو میں نے کہا یہ کہاں سے لے آئی ہو my body my choice یہ آپ کا ہے اللہمہ اکبال نے دیا آپ کو مرزا غالب نے دیا ہے تو میں نے تو آپ کو نیا لفظ دیا ہے harsh word ہی استعمال کرتا بیسے بھائی دیوے مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے کہا درہ دیکسری مقباہ دیکسری مقباہ دیکسری مقباہ میں نے نکالا بیچ میں میں نے کہا جب عورت کو کہا گیا تو اس کو discriminator کیا گیا تھا تو اس discrimination کے خلاف نہیں آپ کیا بات اس کے بعد ایک اور لفظ آیا ہے وہ اسے بھی گھٹی آیا ہے تو وہ آپ کو acceptable ہے اس کے خلاف apply card لے کے نہیں نکلے آپ non-women کو آپ کی تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے کوئی اجاد کرو نا کوئی لفظ اپنا کوئی اپنی چیز طرح اجاد کرتی تو میں سوچتا کہ ہاں یہ پاکستان سے کہی نکلائے آپ نے ہر چیز borrow کی ہوئی ہے آپ mentally borrowed لوگ ہیں ادھار کھائے ہوئے لوگ تو that is the issue آپ یہ ازادیاں سمجھ رہے ہیں عورت کا ننگا ہو جانا تو I'm so sorry آپ ننگے ہو جانا اس کا فائدہ تو مردوں کو سپلائی بڑھا جاتی ان کی ظاہر ہے اس لئے آپ دیکھئے نا دیکھو احمد برٹ یاد رکھئے بڑا crucial movement آیا اس ملک کے اوپر میرے ہاں کا لڑکا شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے early کیونکہ availability بہت زیادہ ہے اور internet پہ شادی میں شادی میں ایک لڑکی بلتی ہے وہ آپ پر rule کرتی ہے آپ کیوں rule لیں گے جب آپ کو 10 available ہے تو پھر آپ کی شادیاں رکھتی ہیں سمجھے آپ آپ کے گھر بننے میں دیر ہو جاتی ہے مردوں کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ مرد کو ذمہ داری سے بھگا رہے ہیں جہاں ہم ذمہ داری کی بات کریں وہاں ایک رائٹر کے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ reality کو اور اپنے معاشرے کا عکس پوٹریے کرتا ہے میں صرف عکس پوٹریے نہیں کرتا اگر آپ میرا ڈراما غور سے دیکھئے اس میں جو ہو رہا ہے وہ ہے اور جو ہونا چاہئے وہ ہے that's mix of that I give the problems and الحمدللللہ I give the solutions بھائی دوسرے ڈرامے دیکھتے ہیں کسی اور ڈرائٹرز کے نہیں دیکھتا کیوں میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا کوئی بھی پسند نہیں بھائی تیری میرے بھائی جس قسم کے سبجیکس آرہے ہیں تو چونکہ میرے ہاں چونکہ پتہ ہے میرا آیٹر بڑا مجبور ہے وہ content department بن گئے ہیں جہاں پہ جہل لوگ head کر رہے ہیں سمجھ آرہی جن کو کوئی پتہ نہیں script writing کا تو وہ بیچارہ جو میرا رائٹر ہے وہ بکرا ہے آپ مجبوریوں کی وجہ سے وہ ایسے دیکھو میں تمہیں بتاؤں سب نے چھالی سال روزہ نہیں رکھے ہوتے سمجھے تو میں سیکھ لیا تھا بھوک میں جینا اس لئے میں stand لے گیا تو اللہ کہے یہ ساری چیزیں ہو ورنہ تیرا کا خیال ہے اور خلیل اور مان کمر نہیں یہ وہ آنے نہیں دیے جا رہے رہے یہ دیکھیں پہلی مرتبہ logic میں لکھا تھا سالی پڑھن ویدہ عشق ہو گیا یہ کہانیاں آپ کو issue جو topic تھا اس سے آپ کو دیکھیں میں اپنے writer کو کچھ نہیں کہنے جاتا میں جو آدمی مجموری میں دیکھ جائے اور میں میں وہ مجبوریاں دیکھی ہوئی ہیں میں فلم ڈسٹری میں دیکھی رائٹر کے ساتھ جو صلوق کرتے تھے وہ مجبوریاں میں دیکھی ہوئی ہیں تو آپ کیوں نہیں اس چیز کو کرتے کہ writers آپ میں یونین بنا لے تاکہ ان کو اس طرح یہ نہیں ہو سکتا آگے چلاؤ یہ writer ایسے ہی ہیں جیسے مجھے دیکھو وہ حق ادا کرنا ہوں کوئی مانے نہ مانے میرا اللہ تو جانتا ہے میں اس سے زیادہ کبھی سوچتا بھی نہیں یہ تبار بنتا یہ نئے اداکاروں کو آپ نے بہت promote کی اور آپ ہمیشہ ان کو chance بھی دیتے ہیں الحمدلللہ حمائیو سعید کے ساتھ آپ کا major chunk of work لیکن اس کے ساتھ ساتھ نئے اداکاروں میں اور نئی actresses میں کون آپ کے ریڈار پہ ہے ابھی ابھی چونکہ میں production میں نہیں آیا ابھی آرہا پڑکشن میں تو آرہا کسی زمانے میں میرا اپنا پڑکشن ہوس تھا تو میں ای ایس تو بلیو ان نیو اکٹر مگر ابھی آپ نے ایک دو نوٹ کیا میں کہا رہی اچھ ہیں بچے نہیں ابھی کچھ بس مجھے ذہن میں رکھیے اچھا تو بات کریں آپ اپنے اچھا ہمائیہ سعید پروڈیوسر ایکٹر اور آپ کے دوست یہ تینوں رول دونے بڑے اچھے نبھائے ہیں اور سب سے زیادہ میرا خیال ہے قریب اس میں میں زیادہ نبھائے ہیں اس میں آپ نے زیادہ نبھائے ہیں آپ کو لگتا ہے لگتا کیا مطلب اس کو بلا سامنے بٹھائیے میں میں یہ بھی دیکھ ہمائیہ نہیں جاؤں گی یا لندن نہیں جاؤں گا پنجاب نہیں جاؤں گی لندن نہیں جاؤں گی کیوں لکھی آپ there was half badly directed by ندیب بیک خود اپنے آپ نے نہیں کچھ کہنا کہ میں مدھو چنگی لکھی یا انہیں ڈریکشن نہیں اگر وہ اچھی نہ لکھی ہوتی نا فلم پنجاب بھی جاؤں گی سے زیادہ بزنس نا کرتی that was the better film than پنجاب نہیں جاؤں گی میں آپ بتا رہا ہوں that was not that وہ caliber نہیں تھا ندیم بے کی ڈریکشن کا یا ندیم بے پہ ڈالا کہ میں اس کے لاوہ کسی پہ نہیں ڈالوں گا he is the only responsible person in the film میری کیا غلطی تس film میں نہیں اس میں کاسٹنگ تو آپ نے کروائی تھی دیکھئے اس میں کاسٹنگ کیا تھی اس میں اب تم ان چیزوں پر نہ ہو میرا جو میجر concern ہوتا ہے وہ میرا مین lead کے اوپر ہوتا ہے میں اتنا مارج ضرور دیتا ہوں باقی نیچے والی cast کا کہ وہ چلو اسے discuss کر دو تین جو لوگ ہوتے ان پر میں پکا ہوتا ہوں وہ ہی رکھواتا ہوں چلے مان لیا جی چلے یہ بھی ہم مان لیتے اچھا مان کیا لیتے ہیں وہ مر گئے میں مر گیا میرا کہہ رہیے میرا مطلب ہے کہ تس اپنی غلطی نہیں میں آگے چال رہے ہیں کونسی غلطی بھائی بھائی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سیکنڈ پارٹ لکھنا چاہیے تھا یہ کتنی بڑی فرینچائز کا تو that has done well that was a beautiful film that was better written film than پنجاب نہیں جاؤں لندن نہیں جاؤں گا اچھا یہ فلم تھی لندن نہیں جاؤں میں سمجھے ہم آئے ہوں بھائی اپنا ریٹ ودا رہے لیں سنما کا کیا آپ کو فیوجن نظر آرہ رہے ہمارے پاس تو سکرینز بھی ختم ہوتی جاؤ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤ جب انڈسٹری یہاں دوب رہی تھی آپ چونکہ اس وقت تھے نہیں وہاں یا پارٹ لی ہوتے تھے ایک ایکٹر وہاں نہیں تھے تو میں چیخیں مال رہا تھا میں بہت لڑا اپنی کیپیسٹی میں ہر ایک سے جتنے میری تعلقات بھی سب سے تھے انڈسٹری ڈھوب رہی ہے تباہ ہو رہی ہے کچھ کو بات سمجھ آئی کچھ کو نہیں آئی نتیجہ یہ ہوا انڈسٹری ڈھوب اس سے بھی برا وقت ہے کیونکہ اتنا تقبر ہے ہمارے ہاں کے جو نئے پڑے لکھے لکھے بچے آئے ہیں اتنا تقبر ہے ان کو دور کہ جانا میں آج کلیرلی یہ بات کر رہا ہوں میں آپ کلمہ پڑھ کہتا ہوں ندیم بے کو ٹکے کی سنس نہیں ہے میوزک کی لیکن وہ اس بات پر مصحر ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ رک جاؤ رک جاؤ دیکھو یہ جب ہوتا ہے ندیم بے کو میں کہا کرتا ایک بات کہ یاد رکھ نا ندیم بے آدمی کو شورت اور کتے کو کھیر بڑی مشکل سے عزم ہوتی تو وہ کھیر عزم کرنی پڑے گی اگر آپ اس معاملے میں پنگا لیں گے جو آپ کو نہیں آتا there are certain things جو مجھے نہیں آتی میں صرف سنتا ہوں نہیں ابھی آپ نے کہ تکبر ہے نئے لوٹ میں تو اس میں ندیم بے ندیم بے کوئی دو سو سال پرانا ہے تھوڑا عرصہ ہیو ہے نئے لوٹ کی ہم بات کریں نا آرے بھائی میں آحسن نور صاحب کی بات نہیں کر رہا یہ ہے پرانا لوٹ آچھا ندیم نیا لوٹ ہے نئے لوٹ میں سینئر ہے وہ نئے لوٹ میں وہ چلیں آج کل کہ دیکھے نا جونئر پتہ نہیں عزت ہی نہیں کرتے کوئی سینئر آجے اٹھ کے کھڑے نہیں یہ پہلی فلم اس کی پنجابی اب اس کی تھی دیمانی پھر نہیں آنی تو یہ کتنی دیر ہوئی ہے آٹھ دس سال تو ہو رہے نہیں ساتھ ایک سال ہوئے نا ساتھ آٹھ سال ہو گئے اور بھی ڈائریکٹرز ہیں آپ نے نبیل کا کام بھی دیکھا ہے بہت اچھا کام کرتا ہے تو نبیل کے ساتھ کیوں نہیں کام کرتے ابھی وہ آیا نہیں میرے پاس ابھی وہ فہد مصطفیٰ کے پاس پیاسا کوئے کے پاس جائے جی افکور پیاسا کوئے کے پاس آ رہا ہے کوئی ایسا ڈائریکٹر پاکستان میں نہیں چلیں پاکستان سے باہر بھی کر رہے ہیں آپ پاکستان نہیں بات کر رہے ہیں باقی میں concern نہیں کر رہا پاکستان میں کوئی ایسا ڈائریکٹر جس کے ساتھ واقعی مزہ آیا یا کام کرنا چاہتے ابھی میں ندیم بیک کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں یار ایک تو آپ لوگوں کا نیا بیوی والا رشتہ ہے ایک طرف اس کو گلیاں بھی دیتے ہیں ایک طرف آپ اسے لڑتے بھی ہیں ایک طرف پھر میں نے کام بھی سے ندیم بیک سے کرنا ہے مثال کے طور پر اگر مجھے سو میٹر کے ریس پر دوڑنا نہیں آتا تو میں اپنے دوست کو بھی سمجھاؤں گا ہر خود بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا میں ایک corner پر اوپر پکا ہوں وہ اس کو سمجھاتا ہوں ہمیشہ اچھا میں ایک چیز تو میں آپ کے موہ پہ بھی کہتا ہوں کہ آپ miscommitment بہت زیادہ کرتے ہیں ایک چیز آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں ڈیلیور کر دوں گا آپ ڈیلیور نہیں کرتا نہیں کر پاتا جب تک مجھے نہیں آئے گا میں نہیں لکھوں گا میں اس کو بھی بتاتا ہوں کہ میں ہاں اس پیریڈ میں لکھ دوں گا لیکن ان کو معلوم ہے کہ اگر میں نہیں لکھ پاتا مجھے آمد نہیں ہوتی تو میں خود سے تو رائٹر ہو ہی نہیں لفظ اترتے ہیں میری جان ہم لوگ یہ planning نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں جب میں نے یہ لکھا تھا آئی آئی تے ہو گئی اس کے بعد میں نے کچھ نہیں لکھا آپ پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی سنانی ہے نہیں بس آج کال آپ کو پتا ہے ابھی تو کہا ہے سر میں کہ نام بھی نہیں لے سکتے کاسم کے ابو کہہ سکتے ہیں آچھا کاسم کے ابو کہہ سکتے ہیں میں تو نام لوں گا پی ٹی آئی کا ابھی عمران خان کا بھی لیں سر آپ کو کس نے پکڑنا سا انہوں داری بڑھا اچھا ہم لوگ بات ہی کر رہے تھے کیا میں گال کی کہتا تھا پھر میری گالی پو کا بات ہی میری تھی اکھان کے عمران ریاضہ آگیا ابھی آپ نے کہا کہ چینلز جو ہیں وہ واقعی پرواہ نہیں کرتے ڈائریکٹر کی رائٹر کی اور اسپیشلی ہداکار کی کیونکہ ان کو صرف ہوتا ہے ہم نے یہ اپیسوڈ کو کھینچنا ہے اس ایک اپیسوڈ سے تین اپیسوڈ نکال دو چینلز کے جو ایک ابھی ریٹ ریس لگی ہوئی ہے میرا چینلز سے واسطہ ہی نہیں ہوتا چونکہ پچھلے کئی سالوں سے میں اپنی پروڈکشن ہی کر رہا تو میرا واسطہ ہے اگر اس وقت کسی چینلز سے وہ گرینز ہے اچھا گرینز ہے آپ کام کریں تو ہاں میں گرینز کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور باقی چینلز جو ہیں یہ جو ایئر وائپ میرا ڈراما چلتا ہے تو وہ حمایوں سید اور ندیم بیک کی وجہ سے چلتا ہے اور مومنہ سے مومنہ کی ہاں چلتا رہا میرا ہم میں تو وہ پھر بھی کبھی چلے گا باقی شاہد نہ رہا بھی وقت لگی رہا ابھی تھوڑا وقت لگیے گا مگر یوٹیوب سے زیادہ پیسے کمائے جا رہے ہیں ایک رائٹر کو ٹیلی ویژن کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں اور یوٹیوب سے ٹین ٹائمز مور پیسے کمائے جا رہے ہیں اس میں رائٹر ایکٹر وغیرہ کسی کا کچھ نہیں ہے میں پینڈو سے آدمی ہوں ابھی میں نے یوٹیوب کے بارے میں نہیں سوچا but I am thinking about it now دیکھیں وہ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے تین بلین ویوز تھری ملین ویوز تیرے بن کے آئیں وہ صرف انٹرنیٹ سے کما گیا اور ابھی اور بھی زیادہ کما رہا ہے جس کے اندر نہیں میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں ایک رائٹر ایک ایک ایکٹر ان کو بھی آگے سوچنا چاہیے کہ جس طرح تیلی ویژن کو دے رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچنا پڑے گا جنہیں پیسے ہوتھ ہوا رہے ہیں بلکل اور رائٹس ہونی چاہیے ہمارا حصہ ہونا چاہیے آپ جو بھی لکھیں absolutely ہونا چاہیے جب فلم کے لیے زیادہ انجوئے کرتے ہیں لکھنا ہے یا ڈرامے کے لیے جب فلم لکھ رہا ہوتا ہوں وہ انجوئے کرتا ہوں جب ڈراما لکھتا ہوں دونوں میں فرق کیا ہے زمین آسمان کا فرق ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ زیاءالحق صاحب جب صدر بھی ہوتے تھے اور چیف مانشل اور امنیسٹریٹر ہوتے تھے وہ کمرے سے اٹھ کے فائل کو سائن کرنے کے لئے دوسرے کمرے میں جاتے تھے اچھا اللہ آپ کو زندگی دے اللہ ہمیشہ آپ کے دشمنوں کو بلندل جات کرے لیکن وہ کیا لیگیسی ہے جو آپ پیچھے چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں کن الفاظ میں لوگ آپ نے یاد کریں میں چاہتا ہوں کہ I always believed کہ I am one of the teachers of the community تو مجھے اسی نام سے یاد رکھا جائے I am just a teacher of the community کہ میں نے کچھ سکھایا تھا لوگوں کو اور وہ سکھانے میں میں نے خود بھی سکھا تھا کیا بات کیا بات As a husband اپنے آپ کو کتنے نمبر دیتے ہیں That question should be made to your bhabi I think I am a wonderful husband Achso ji Wonderful سے مراد 8 plus 10 plus 10 plus یہ تو بھابی سے پوچھیں گے تو کنفرم ہوگا As a father? Again I am a wonderful father Achso ji اس میں بھی 10 plus ہیں Must be Okay, okay As a writer? وہ public وہ public بتائی گے Public تو بتاتی ہے میں صرف اتنا بتاتا ہوں I am not a writer Mehman Singh اس کا وہ دیتا ہے میں لکھ دیتا ہوں نام چلتا ہے میرا کیا بات کیا بات ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا Achso کبھی temptation ہوئی زندگی میں Temptation کی سوال سے ملک کی کوئی heroine پر سند آگی ہو کوئی ہاں سے تو لگا ہے کوئی ایک کر آپ کو دیکھیں ہماری انڈسٹری میں تو یہ چیزیں بڑی مشہور ہیں کہ رائٹر کا کیا کہتے ہیں ایکٹرس سے افیر چل جاتا تھا یہ کیسے ہو سکتے ہیں اتنی خوبصورت خوبصورت عورتیں ہمارے ادگردیں تسیل دیکھو چمو آگی سوچ سوچ کے اکھا چونی ہوئی جا رہی ہے افکورس شرم آگی اچھا جو شرم آگی چلے مان لیتے ہیں شرم آگی خلیل صاحب میں جانے سے پہلے ایک ضرور بات آپ کو کہوں گا زندگی میں میں نے ہمیشہ لوگوں سے سیکھا ہی ہے مگر میں نے آپ سے سیکھا بھی ہے اور انشاءاللہ آگے سیکھتا بھی رہوں گا میں ون او دوس فائنسٹ کہ لیں کہ فیویسٹ میں ون او دوس فیویسٹ ایکٹرز ہوں جن کو واقعی عانر ہوا کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں کیا بات اور آپ نے جو میرے لیے لکھا وہ بڑا ماشاءاللہ خوبصورت بھی لکھا میں نے ابھی بھی تمہارے لیے بہت اچھا لکھا ہے بریک لالو تھے میں بھی لکھ رہا ہوں فکرہ سونا نا آپ نے میں تینکی تیب نہیں should i say you shut up نہیں نہیں ابھی کچھ نہیں ابھی کچھ نہیں should i say you shut up میں نے کہا دیو برکے خلیلے مگر جانے سے پہلے میں ایک ایک ضرور چیز کہوں گا کہ ہماری انڈسٹری واقعی تباہی کی طرف جا رہی ہے ہمارا ٹیلی ویژن جو ہے وہ کانٹروورشل سے کانٹروورشل ہوتا جا رہا ہے ہمارے اردگرد جو معاشرہ create ہو رہا ہے ٹک ٹاک ہو گیا سوچل میڈیا ہو گیا ایک اس self entitlement آگی ہے بچوں کے اندر کہ بھئی یہ تو آپ میں یہ کرتا ہوں gender fluidity آگی ہے ہم لوگ اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں ماں باپ کی عزت ختم ہو گئی ہے استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا وہ تباہ ہو گیا ہے اس میں سب سے زارہ نقصان خاتین کو رہا لڑکیوں کو رہا ہے برا بدترین socially disturbed معاشرہ ہمیشہ مردوں کو سوٹ کرتا ہے اور corrupt society میں وہ بہت سوٹ کرتا ہے یہ میرے الفاظ یاد رکھے گا اگلے دس سالوں میں آپ کو ان لفظوں کی بازگشت سنائے دے گی corrupt معاشرہ عورت کی حوالت سے corrupt معاشرہ مردوں کو زبردست سوٹ کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس hoop ہے اب بھی ان دنوں میں مجھے میرے پاس کوئی hoop نہیں جو میں لوگوں کو دے سکو ان دنوں میں hoop نہیں ان دنوں میں تین دن تو بارش ہے پاکستان کا مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ کو جو حالات چل رہے ہیں وہ جو پاکستان چلا رہے ہیں ان کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آئے 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 واہ واہ یا ای ایم اف کو پتا ہے ایک ڈراما ہی بنا دیں پھر آئے ہیں نہیں وہ چلے گا کہیں نہیں ڈراما بنا لیں برنا میں طبیعت صاف کر دوں ان کی آئے آئے واقعی ہم کسی میرے خال میں سکھوں کا دور بھی اچھا تھا انگریزوں کا دور بھی اچھا تھا میں اس دور میں جی رہا ہوں جہاں جہاں مجھے جیتے ہوئے شرم آ رہی ہے میں اپنی زندگی میں میں مایوسی کا یہ وقت کبھی نہیں دیکھا میں اپٹیمسٹک ہم بدنصیبی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں بے شرمی اپنی عوج تمام پر کھڑی ہے اللہ کرے یہ وقت بھی گزرے اور اچھا وقت اللہ ہمیشہ سے تھا یہ دعا کرنا ہے توہین اللہ کی کہ اللہ کرے آپ کریں کچھ آپ سے نہیں گوتا ہم نے ساری عمری یہ سوچا وہ چنگیز خان جب آپ کو دس لاکھ مسلمانوں کو اپنے گھڑوں کے سمت علیہ رہند رہا تھا تب بھی آپ اللہ کرے یہ سوچ رہے تھے تو آپ کی مہربانی ہے اللہ نے کبھی برا نہیں کیا برا تو ہنگ کرتے ہیں اور کچھ بھی کرنا ہوگا تو آپ ہی کو کرنا ہوگا تب اللہ کچھ کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ ہاں آپ ہیں کچھ کرنے جو گے یہ تماشاں بند کیجئے اللہ خیر کرے گا اللہ نے کب خیر نہیں کی تھی یہ تو توہین ہے یہ کہنا ہی اللہ ہمیشہ خیر کرتا ہے ہم نہیں کرتے خیر خلیل بھائی میں واقعی تہہ دل سے بہت بہت شکر گزاروں کہ آپ آئے it's honor and player being with you i tell you آپ نے ہمیشہ مجھے عزت دیئے اور excuse me میں آپ نے آ کے واقعی اپنی دل کی آج بات کی اور بڑا کھل کے بولا ہے تو بجے یہ بتائیں کہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں لکھتے رہیں گے ڈائریکشن کی طرف آئیں گے اداکاری کی طرف جائیں گے ڈائریکشن بھی کروں گا میں یہ ہے ہے of course کیونکہ مجھے ندیم بھے کو زیرا توز پر رکھنا ہے ہاں ندیم کے پیچھے پڑ گئے آپ کھا چیز میں ندیم کے پیچھے پٹ گیا اور وہ پھر دیکھنا ہے جو سن کی تو مکواس کرنے کر لے مزہ تب ہے وہ ہمیشہ وہ پیان چاہتے ہو مزہ تب ہے مزہ تب ہے جب میں اور وہ پیٹھے اور تم ہمارا دونوں کا ایٹرویو کریں وہ پھر وہ اونر نہیں ہو سکتا وہ اونر نہیں ہو لیکن نیجی تینکیو بری بچ خلیل صاحب کا بہت بہت شکر اگزاکتہ صرف آپ جائیں ہیں نہیں آپ جائیں ہیں میں نے آپ کو نہیں بلایا اب ایکسکیوز می موٹ آ کے آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بٹ صاحب کہ آج میرے لیے بھی یہ بڑی عزت ہے کہ میں خلیل صاحب کے ساتھ بیٹھا مجھے میرے لیے یہ بھی عزت ہے میں آپ دونوں کے ساتھ بیٹھا صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ جاندے ہیں میں انہوں رسلے چھڑ دینا چکڑ بڑا ہے میرے کو جائے رہی جائے اب نا خیال رکھیں پاکستان کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات اسکیوز می